نمازکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانل کے نورس پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو فائنینچل فورن فولسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کے نورس کو بڑھائی گی اور اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا چینل آپ کے لئے کرنٹ ایفیرس کا کام کرے گا تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو بر دوستو بھی پاکستان یو این ایس سی میں چار انڈینز کو انٹرنیشنل ٹیوریسٹ گوشت کرنے کیلئے ایک اپیل لے کر گیا تھا جس میں پاکستان نے کہا کہ یہ چار بھارتی لوگ افغانستان میں رہ کر کے آتنگی سنگٹھن تاریخ کے تالیبان کو فنڈنگ کیا کرتے تھے جس کے دوبارہ پاکستان میں اس سنگٹھن نے کئی سارے آتنگی حملوں کو انجام دیا جس میں پیسہ آوار میں آرمی سکول پر کیا گیا حملہ سامل تھا جس میں پاکستان کے قریباً ایک سو پچاس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی آپ کو بتا دے کی پاکستان نے یونیٹیڈ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ون ٹو سکس سیون جو اسلامی اسٹیٹ دیس الکایدہ اینڈ ایسوسییٹیڈ انڈیویزول گروپ ہے اس کے دوبارہ پاکستان ان چار انڈیانز کو انٹرنیشنل ٹیوریشت کوسز کرنا چاہتا تھا جس کی یہ اپیل ناکامیاب رہی کیونکہ بھارت کے پاکستان پانچ دیسوں نے ووٹ کرتے ہوئے اس اپیل کو خارج کر دیا جس میں یوکے یویسے فرانس جرمنی اور بیلجیم جیسے دیس ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کی ان پانچ دیسوں میں تین دیسوں کے پاس یونیٹی پرمنٹ میمبر سیٹ ہے جو یویسے فرانس اور بریٹین جیسے دیس ہیں اور ان سمیں سب سے چکانے والے بات سامنے یہ آئی کی ریشیا نے کسی بھی دیس کے سمرتن میں ووٹ نہ کرتے ہوئے ایک نیوٹریل پکست سامنے رکھا جو بھارت ریشیا سے ایکسپٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ بھارت اپنے ڈیفینس ایکیومنٹ میں قریباً ستر پرسنٹ سے زیادہ ایکیومنٹ ریشیاں میڈ یوز کرتا ہے جس میں چاہے فائٹر جیٹ ہو اور پھر ائرکرافٹ کیریئر اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے پاکستانی یو این ای سی میں بھارت کے چار لوگوں کو انٹرنیشنل ٹیریشت گوشت کرنے کے لئے ایسا کیوں کیا آپ کو بتا دے جب سے بھارت نے پاکستان کے مسعود اجر جیسے لوگوں کو انٹرنیشنل ٹیریشت گوشت کیا ہے تب سے ہی پاکستان پر کئی سارے بین لگے ہیں جس کے قارن پاکستان کی ایمیج انٹرنیشنل لیول پر خراب ہوئی ہے اور اس کو کئی سارے سینکسنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں پاکستان کی ارتوستہ بھی پوری طرح چرمرا گئی ہے اسی لئے پاکستان افغانستان میں رہ رہا ہے بھارتی مولک کے لوگوں پر انجام لگا رہا تھا کہ یہ آتنگی سنگٹھانوں کو بڑھا ہوا دیتے ہیں جس میں یہ چار لوگ بھارتیوں بھی سامل تھے ایسا کر کے پاکستان پورے وصو میں پاکستان آتنگواد سے پیڑی تدیش ہے دوستو آپ کا اس خبر پر کیا کمنٹ بھیو ہے پلیس ہمیں کمنٹ کر کے جلور بتائیں اور اب آپ کل کے سوال کا جواب دینے والے کا نام اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آج کا سوال کرونا وائرس چائنا کے کس پرانت سے نکلا ہے یاد رکھنا میں نے سہر کا نام نہیں پوچھا میں نے پرانت کا نام پوچھا ہے تو پلیس سوال کا جواب سوچ کر دیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا دھنیواد